جب فیرون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریہ پہ اس سے پہلے وہاں رکھ کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جب اس نے دریہ کو دو حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں اتنا بڑا موجزہ دیکھا اس وقت فیرون کہہ دیتا کہ میں مان گیا اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا کرتا اللہ کہتا ہے تیرے سارے ظلم میں نے میری رحمت کی ایک موج نے ماف کر دی بھائی آپ کی اپنی ہماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی ہماقتوں سے ہوں انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کہتا ہے اب صحیح ہو جاؤ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی دل سے توبہ کیے اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تُو تو بڑا گناہگار ہے تُو تو بڑا گناہگار ہے تیری توبہ کا کیا فائدہ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے کر لیا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہو نہیں تھا بس اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے اسلام کہتا ہے ایک ہی فکر رکھو آخرت کی اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرور ہے نہیں ہے باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہو کل پیپر ہو اس کو چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن دیتی ہیں ہے بھئی اسے کوئی کہہ کہ بھئی وہ ادھر جو ہے نا ایک بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے سب ٹینشن میں بلی کا بچہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کل پیپر ہے صحیح ہے نا اسے کو ڈالر پانچ روپے اور مہنگا ہو گیا بھائی یہ خبریں مجھے بعد میں سنا میرا کل پیپر ہے وہ یہ چھوٹی موٹی فکروں کو ہماکت سمجھتا ہے بلکہ اس کو پتا ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے وہ کیا ہے آخرت وہ بڑی فکر ہے اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی ہیں اگر اس کی ہماکتوں سے کچھ مسیبتیں آ گئی ہیں توبہ کرتا ہے چھوڑو مٹی ڈالو بس اللہ سے توبہ کرو آج سے نئی زندگی کا آغاز جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں نہیں آرہی میرا خیال بات سمجھ لوگ آتے ہیں نا میرے پاس حضرت ہماری ہماکتوں سے ایسا ہو گیا ہم نے یہ کر دیا وہ اپنی ہماکتی تھی میں نے کہا جو ہو گئی اب آپ کو احساس ہو گیا نا غلط کیا اب اس پہ مٹی ڈالو خط قرآن کیا کہتا ہے یبدل اللہ سیئیاتہم حسنات جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل لے گا اللہ اس کی برائیوں کو وہی یہ کیا مطلب جو ٹینشنیں گناہ کی وجہ سے عذاب تھی یہ ٹینشنیں اب عذاب کے بجائے رحمت بن جائیں گی یہی ٹینشنیں اب درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی یہی ٹینشنیں اب آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گی کچھ بھی ہو جائے جب تک موت کا وقت نہیں آیا حدیث میں آتا ہے کیا پیارے الفاظ ہیں ان اللہ باسط یدیہی اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے لیے توبہ مسیع النہار رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن میں پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گناہ کی ہے وہ کیا کر لے توبہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے ایسے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ آ جاؤ ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو گئے آپ سے دنیا کا نقصان ہو آخرت کا نقصان ہو اللہ کا دروازہ بولو کھلا ہوا مرکز دین و ایمان مرکز دین و ایمان